ایمہ جمعین الہ قیام یوم الدین خداون تبارک وطالعہ کی توحید کے بارے میں گفتو کا سلسلہ جاری ہے اب تک ہم نے توحید کی چار مشہور اخصام کا ذکر کیا یعنی توحید فی الزات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال اور توحید فی العبادہ یعنی خداون تبارک وطالعہ ذات میں بھی احد ہے، صفات میں بھی احد ہے اور افعال میں بھی احد ہے اور اسی طرح سے کوئی بلائق نہیں کہ سوائے خدا و انتبارک و تعالیٰ کہ اس کی عبادت کی جائے لہذا عبادت بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے توحید کی جو مشہور اقسام ہیں وہ یہی چار اقسام ہیں لیکن اور بعض اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو در حقیقت ان اقسام کے ذیل میں خود بخود آ جاتی ہیں لیکن الگ اگر ذکر کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے لہذا ان اقسام کا بھی ذکر تدریجن کیا جائے گا انہی اقسام میں سے ایک ہے التوحید فی الخلق یعنی خلقت میں بھی خدا و انتبارک و تعالیٰ احد ہے لا معصر فی الوجود الا اللہ خدا و انتبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معصر نہیں ہے اس کائنات میں اب اگر اس جملے کی جانے دقت کی جائے کہ کوئی بھی خدا و انتبارک و تعالیٰ کے علاوہ خالق نہیں یا کوئی بھی معصر نہیں خدا و انتبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض کیمیکل کے اثرات ہیں تو جواب ملے گا کہ ہاں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاند و سورج کے اور مختلف کھانوں کے مختلف دواؤں کے مختلف اشیاء کے اثرات ہیں کہا جائے گا ہاں پس یہ جو ہم نے کہا لا مؤثر فالخلق اللہ کہ اس خدا و انتبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معصر نہیں ہے معصر نہیں ہے خلق میں اصل اثر خدا و انتبارک و تعالیٰ ہی کا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے پس حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اثر واقعی خدا و انتبارک و تعالیٰ کا ہے خالق واقعی خدا و انتبارک و تعالیٰ ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف اشیاء میں اثرات کو قرار دیا مختلف اشیاء کو یہ طاقت دی کہ وہ کام کر سکیں یا مختلف اشیاء کے اثرات کو مختلف اشیاء کی خلقت میں یا رشد و نموم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیا بس اصل عقیدہ یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی ہی خالق ہے اور اس کے جانب قرآن مجید میں خداون تبارک و تعالی نے توجہ دلائی اور جب البتہ ہم قائل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی واجب الوجود ہے تو واجب الوجود ہی در حقیقت مؤثر واقعی ہے خداون تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قل اللہ خالق کل شئن وحو الواحد القحار کہ کہہ دو کہ اللہ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہ واحد بھی ہے اور قحار بھی ہے یعنی خداون تبارک و تعالی تنہا بھی ہے اور ساتھ ہی اس کا غلبہ بھی ہے ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے سورہ راد میں آیت نمبر سولہ میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے اللہ خالق کل شئن وحو الکل شئن وکیل کہ وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو ہر شئے کا خالق ہے اور وہی ہے جو ہر شئے کا محافظ بھی ہے سورہ زمر آیت نمبر باسٹھ اسی دنہ سے خداون تبارک و تعالی کے ارشاد ہے ذالکم اللہ وربکم خالق کل شئن لا الہ الا ہوا سورہ غافر آیت نمبر باسٹھ میں کہ یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے جو تمہارا پالنے والا ہے تمہارے امور کی تربیت کرنے والا ہے ہر شئے کا یہ خالق ہے اور سوائے اس کے کوئی اللہ نہیں کوئی لائق پرستش اور عبادت نہیں ان آیات کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو کہا جائے گا کہ پس خلق صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہے یہ نتیجہ ہے کس چیز کا کہ فقط ان آیات کو ذہن میں رکھا جائے عالم اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوا محض اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی تمام آیات کو مدد نظر رکھنے کے بجائے فقط چند آیات کو مدد نظر رکھا گیا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کو مسلمانوں کی کافر کہہ دیا گیا اور یہ کام انجام دیا ابن تیمیہ نے اور پھر محمد ابن عبدالوہاب نے اور بعد میں ان کے پیروکار یعنی صلفی اور وہابی حضرات بڑی شدت سے جب دل چاہتا ہے جس کو بہت آرام سے کافر قرار دے دیتے ہیں اور جب سوال کیا جائے کفر کی کیا علامت ہے تو اس کے بعد اس قسم کے جواب دیتے ہیں کہ جو قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے پس قرآن مجید میں بہت واضح لکھا ہے کہ تمام اشیعہ کا خالق خداون تبارک و تعالیٰ ہی ہے لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آیات ہیں پس اس سے پہلے کہ ان موضوعات کا ذکر کیا جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ مستقل خالق استقلال کے ساتھ خالق غیر محتاج خالق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے آیا اور مخلوقات میں اثرات ہیں اور مخلوقات کوئی کام انجام دے سکتی ہیں تو کہا جائے گا بلکل اور اگر ان مخلوقات کے آثار کے ہم قائل ہو جائیں البتہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ان کے آثار غیر مستقل ہیں استقلال فقط خداوند بارک و تعالیٰ کی ذات میں غیر مستقل ہے کیا مانا یہ جتنی مخلوقات جن کے اثرات ہیں یہ ان کے اپنے نہیں ہیں اس میں یہ محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال میں اور کسی کام کو انجام دینے میں کسی بھی مخلوق کا کسی بھی اعتبار سے ذرہ برابر یعنی ذرہ سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ محتاج ہو لہذا خداوند بارک و تعالیٰ غنی ہیں اور ہم سب مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر ہیں ہم بغیر اذن خداوند بارک و تعالیٰ کوئی کام نہیں کر سکتے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہم اگر کرنا چاہے ہیں تو ارادے سے پلٹ سکتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ارادے سے کوئی بھی پلٹا نہیں سکتا خداون تبارک و تعالی قادر ہے چاہے انجام دے اور چاہے انجام نہ دے لیکن ہم قدرت نہیں رکھتے ہم انجام دینا بھی چاہیں تو ممکن ہے انجام نہ دے سکیں اور انجام نہ دینا چاہیں تو ممکن ہے کہ انجام دے دیں کیونکہ ہم مستقل نہیں ہیں ہم ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں محتاج ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق حقیقی ہے اور ہم اس کے قائل ہیں کہ توحید فلخالقیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی اصل خالق ہے اصل معصر ہے کیا قرآن مجید میں اور مخلوقات کی جانب نسبت دی گئی ہے خلق کی تو پہلے مرحلے میں آیت بیان کریں گے سورہ آل امران کی آیت نمبر اننچاز اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات اور جملات کی حکایت ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من التین میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز خلق کروں گا انی اخلق لکم من التین میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز خلق کروں گا میں اس میں پھوکوں گا پس وہ پرندہ ہو جائے گا اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جانب خلق پرندے کی نسبت ہے انی اخلق لکم من التین کا حیت تیر پس جناب عیسیٰ محتاج ہے پرندے کو خلق کرنے میں کس چیز کی جانب مٹی کی جانب اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی جناب عیسیٰ کو مٹی سے خلق کیا جناب عیسیٰ نے بھی پرندے کو مٹی سے خلق کیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نظام بنایا کہ جناب عیسیٰ کو مٹی سے خلق کیا جائے یہ مشیقیت خدا تھی ورنہ خداون تبارک و تعالی جناب عیسیٰ مخلوق کو جناب عیسیٰ ہستی کو کن فیہ کن کہہ کے عدم سے وجود ملا سکتا تھا جبکہ جناب عیسیٰ محتاج ہیں کہ پہلے سے ایک مٹی ہو اور یہ مٹی کا خالق کون اللہ سبحانہ وتعالی پھر جناب عیسیٰ نے اس کو شکل دی ایک مٹی کے پرندے کی اس عمل میں بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے محتاج ہیں جگہ کے زمین کے آسمان کے طاقت کے سانس کے قدرت کے ان ساری چیزوں میں اللہ کی جانب محتاج ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کا محتاج نہیں پھر جناب عیسیٰ نے اس میں پھوک ماری اب جناب عیسیٰ اگر ہزار دفعہ بھی پھوک مارتے تو یہ پرندہ زندہ نہیں ہو سکتا تھا یہ زندہ کیسے ہوا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی کے ازن سے ہوا پس جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بناوں گا پھر اس میں پھوکوں گا پھر وہ پرندہ بن جائے گا لیکن کیا شرط ہے بِعِذْنِ اللَّهِ اب اگر جناب عیسیٰ ہزار دفعہ بھی پھوکے ہیں تو اس پرندے میں جان نہیں آسکتی پھوکا جناب عیسیٰ نے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ازن تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب عیسیٰ کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم پھوکو تو پھر یہ پرندہ بن جائے گا اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُبْرِيُ الْأَكْمَا وَالْأَبْرَسَ وَأُحِيَ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ میں نابینا کو بینہ کروں گا اور برس کے مریض کو کور کے مریض کو شفا دوں گا اور مردے کو زندہ کروں گا یہ سب کچھ بھی کیسے بِعِذْنِ اللَّهِ بس معلوم ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں خلقت کی نسبت دیئے لیکن کس معنی میں خلقت غیر مستقل محتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن کے اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور مخلوقات میں یہ اثر رکھا مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاعِ كُلَّ شَئِنْ حَيِّنْ اور ہم نے پانی کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو حیات عطا کی پس اللہ نے حیات عطا کی کس کے ذریعے سے عطا کی پانی کے ذریعے سے کی پانی کا خالق کون اللہ پانی میں اثر رکھنے والا کون اللہ پانی کے اثر کو ہمارے لیے ہم تک پہنچانے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہم پانی پیئیں لیکن ممکن ہے زندہ نہ بچتکیں اکسیجن بنانے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی اکسیجن میں اثر رکھنے والا کون اللہ سبحانہ وتعالی یہ اکسیجن ہو لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ ہمارے لیے اس میں اثر نہ ہو اس کے لیے بھی ہم محتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہزار سلنڈر رکھ دیے جائیں لیکن ممکن ہے اس کے بعد بھی ہم اکسیجن کو استعمال نہ کر سکیں محتاج ہیں ہر لحظے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے اور حکمت کے اور اعزن کے اور لہذا ہمارے وجود قدار و مدار خداون تبارک و تعالیٰ کے اعزن اور خداون تبارک و تعالیٰ کے وجود اور برکتوں پر ہے اسی طرح سے کھانا اور پینا اللہ خالق کھانے اور پینے کا لیکن اللہ نے اس میں اثرات رکھے ہمارے لئے اللہ نے پانی کے ذریعے سے کھیتوں کو آباد کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس نے یہ اثرات رکھے پانی میں یہ اثرات رکھے پس کھیتوں کو اللہ نے زندہ کیا مردہ ہونے کے بعد لیکن کس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی کا محتاج ہے ماذا اللہ کہا جائے گا نہیں اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ زمین کا نظام اس طریقے سے چلایا جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ایکن فیہ کن کہے اور زمین میں پھل ہو جائیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور موسم کے حساب سے الگ الگ جگہ الگ الگ پھل رکھے کہیں پر سردی کہیں پر گرمی کہیں پر چھ مہینے کی فصل کہیں پر بارہ مہینے کی فصل کچھ فصلیں سال میں دو دفعہ کچھ فصلیں سال میں ایک دفعہ کچھ کے لیے کسی قسم کی زمین کی ضرورت ہے اور کسی قسم کے موسم کی ضرورت ہے کچھ کے لیے کسی قسم کی زمین اور کسی قسم کے موسم کی ضرورت ہے یہ سب اللہ کی سنت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی معرفت ہو اور ان موجودات کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کو حاصل کریں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موت کی نسبت کبھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی جانب دی اور در حقیقت موت اللہ ہی کی جانب سے ہے لہذا ارشاد خدا وانتبارک وطالہ ہے اللہ یتوفل انفس ہینا موتہا سورہ زمر آیت نمبر بیالیس کون موت دیتا ہے اللہ موت دیتا ہے اللہ یتوفل انفس ہینا موتہا موت کے وقت روح قبض کرنے کا کام اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے در حقیقت لیکن یہ کام کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اور ملائکہ سے لیا تو جواب ملے گا ہاں کیا وہ مستقل تھے کہا جائے گا نہیں وہ محتاج تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب لیکن اس کے بعد موت کی نسبت در حقیقت اللہ کی جانب ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت کی نسبت ملائکہ کی جانب دی ارشاد ہوا اللذین تتوفاہم الملائکتو کہ ان کی روحوں کو ملائکہ قبض کرتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر اٹھائیس خدا بن تبارک اللہ کی ارشاد ہے حتی اذا جا اہدکم الموتو توفت خل رسولنا کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارا بھیجا ہوا اس کی روح کو قبض کرتا ہے سورہ نحل آیت نمبر اکسائل تو یہاں پر اگر آپ دیکھت کریں کہ اصل موت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کے ذریعے سے قبض روح اللہ سبحانہ و تعالی کے ذریعے سے لیکن کبھی اللہ کے بھیجے ہوئے کے ذریعے سے وہ کون ملک اور کبھی واضح بیان کیا کہ ملائکہ کے ذریعے سے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب اگر توجہ دی جائے تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں پس معلوم ہوا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موت کس نے دی کس نے قبض روح کیا اللہ نے کس نے قبض روح کیا ملک الموت نے یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں وہ امور جن کی نسبت قرآن مجید میں اللہ کی جانبی اور ملائکہ کی جانبی دی گئی ان میں سے ایک عمل ہے کتابت عامال یعنی عامال کا لکھا جانا یہ عامال کون لکھتا ہے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی لیکن نہ سمجھا جائے کہ لکھنے سے مراد وہی ہے کہ جو عمل ملائکہ کا ہے ملائکہ کا لکھنا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لکھنا اور اور ہمارا لکھنا ایک الگ چیز لکھنا یہاں پر فقط ایک لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس کی حقیقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لکھنا کیسا ہے لیکن یاد رکھیں کہ لکھنا مادی تو قطعا نہیں ہے اور اس لکھنے میں اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج بھی نہیں ہے لیکن اس لکھنے سے جو ایک معنی تصور کیے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک نام آمال اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے پیش ہوگا روز قیامت تمام انسانوں کا چاہے وہ برے ہوں چاہے وہ اچھے ہوں اس میں تمام افراد کے آمال کا ذکر ہوگا چاہے وہ جیسا بھی عمل ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا وہ اس میں ہوگا ذرہ برابر بھی شر کیا وہ اس میں ہوگا اور ذرہ برابر بھی خیر اور شر جاؤ نتیجہ دیکھے گا وَمَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً یہ کیسا نام آمال ہے کہ اس میں کوئی بھی چھوٹی چیز بڑی چیز نہیں چھوٹی پس نام آمال تو ہے اس نام آمال کے لکھنے کی کیفیت کیا اس کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عمل سے ہم آشنا ہوئی نہیں سکتے لیکن بالآخر نسبت کے عدبار سے لکھنے کی نسبت آیات قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب بھی ہے اور ملائکہ کی جانب بھی ہے مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت راتوں کو وہ جو لوگ اسلام کے خلاف سادشیں کرتے ہیں رات کو جو وہ آمال انجام دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لکھ رہا ہے تو یہاں پر لکھنے کے نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں بلا رسولونا لدائیہم یکتبون سورہ زخرف کی آیت نمبر اسی کہ ہاں ہمارے بھیجے ہوئے ان کے آمال کو لکھتے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ لکھنے کی نسبت انسان کے دائیں بازو اور بائیں بازو ملک ہے جو لکھتا ہے تو یہ ملائکہ لکھتے ہیں لیکن در حقیقت اللہ کے اذن سے لیکن اس کے باوجود اس کام کی نسبت اللہ کی جانب دی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتا ہے لیکن لکھنے میں ملائکہ کو ایک بسط ایک واسطہ قرار دیا ان کے ذریعے سے بعض امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام دلواتا ہے مثال کے طور پر تدبیر دنیا کی کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا کہ قسم ہے ان ملائکہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے بس معلوم ہوا کہ اللہ چلاتا ہے ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کام انجام دینے کے لئے وسیلہ قرار دیا لہٰذا اب اس تدبیر کی نسبت اللہ کی جانب بھی دی جا سکتی ہے توحید فَالتدبیر اور ملائکہ کی جانب بھی دی جا سکتی ہے یہ وہ نسبت ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی لہذا جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آئیں تو وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے اور بہت ہی مختصر جواب ہے اور یقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فعل میں محتاج نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مستقل ہے استقلال ہے کسی بھی چیز کا کسی بھی جہز سے ذرہ برابر محتاج نہیں ہے اگر یہ سمجھ لیا اور اس کے بعد مخلوقات کو اللہ کے اذن سے مؤثر مانا اور جو کچھ مخلوقات کے پاس ہے اس کے بارے میں ہم نے یقیدہ رکھ لیا ہے کہ سب اللہ کی جانب سے تو یہ این توحید ہے اور یہی وہ توحید ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور موضوع جس کے نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بھی ہے اور ساتھ میں شیطان کی جانب بھی ہے وہ کیا چیز ہے آمال کو اچھا دکھانا آمال اچھا دکھانے سے کیا مراد بعض افراد برائیوں میں گھر جاتے ہیں اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی برا کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے تو وقت آئے گا کہ اس کا یہ برا عمل اس کو اچھا لگنے لے گا کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے تو نسبت دی گئی کس کی جانب اللہ کی جانب لہذا ارشاد ہوا اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ نے ان کے آمال کو سجا دیا اور اب وہ اسی میں سرگردان ہیں سورہ نمل آیت نمبر چار تو یہاں پر نسبت تذین آمال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اب یہ کام کرتا کون ہے در حقیقت قانون اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی جانب اس کام کو کون کرتا ہے کہ گمراہوں کو تسلی دیتا ہے گمراہوں کے کام کو گمراہی کو اچھا ظاہر کرتا ہے یہ کام کرتا کون ہے کہ جب شیطان نے ان کے آمال کی تذین کر دی ان کے آمال کو سجا دیا آمال کو سجا کے پیش کیا مثال کے طور پر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے قتل کر رہا ہے تو اس کے دل میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ نہیں یہ کام تو اچھا ہے کسی کو تو کرنا ہے اب کوئی بھی جہد سے اس کے ذہن میں شیطان یہ ڈال سکتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے پس یہ کام کس نے کیا در حقیقت انسان نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ کیا کون سبب بنا کس نے کیا بعد میں اگلے مرحلے میں شیطان نے کیا یہ قانون کس نے بنایا تھا اللہ نے بنایا تھا پس ایک جانب اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب نزبت ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی جانب ہے پس یہاں پر اگر ہم ایک چیز کو تو سمجھ لیں کہ جس کا ذکر ہم کئی دفعہ کر چکے اور دوبارہ ہو کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے افعال میں مستقل ہے کسی کا محتاج نہیں اللہ نے مختلف مخلوقات کو کچھ اثرات دیئیں کچھ طاقتیں دیئیں ان اثرات سے فائدہ اٹھانا شرک نہیں ہے ہاں یہ سمجھتے ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیا ہوا ہے یہ اس میں ہمیں دینے میں بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہیں دواء کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے دواء ہمیں فائدہ پہنچانے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محتاج ہے اگر اللہ چاہے تو وہ دواء کا فائدہ ہوگا اور نہ چاہے تو نہیں ہوگا اب اگر ان مخلوقات کے اثرات کو جان لیا تو یاد رکھیں کہ کائنات کی سب سے عرفہ و عالی حستی یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدس جس کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے وَمَا عَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اب تصبر کریں کہ جو تمام عالمین کے لئے رحمت ہو اور منبع فیض ہو اور جس کی رحمت قدار و مدار اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت پر ہو اب اگر ہم اللہ کی اس رحمت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے رسول اللہ سے طلب کریں تو یاد رکھیں یہ عین توحید ہے پس یا رسول اللہ کہیں ہم یا یا علی مدد کہیں اور انبیاء سے مدد مانگیں یا اولیاء سے مدد مانگیں البتہ یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے اور کیوں ان کے پاس ہے سب سے زیادہ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے مطی و فرما بردار ہیں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں پس ہم یہ مانتے ہیں کہ اولیاء خدا کے پاس بڑے مقامات ہیں کس کے پاس اولیاء خدا کے پاس اولیاء خدا کون کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی سے عشق کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ پر چلنے والے یہ اولیاء اللہ کون ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ولایت ہے کیوں ہے ولایت کیونکہ یہ اللہ کی موتی و فرما بردار ہے ہم نے ان سے کیوں محبت کی کیونکہ یہ اللہ کی موتی و فرما بردار ہے پس ہم نے ان سے اگر مانگا تو کیا مانگا کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اور ایک واسطہ قرار دیا ہے خیر کا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لئے رحمت ہیں وجہ کیا کہ اللہ کے مقرب ترین ہیں اسی طرح سے اور اولیاء کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ولایت عطا فرمائی ایک طاقت عطا فرمائی اب اگر ہم ان کو اللہ کا نیک بندہ مانتے ہوئے اور نیک ہستی مانتے ہوئے مدد مانگیں یہ سوچ کے کہ جو کچھ ان کے پاس سے وہ اللہ کا ہے تو در حقیقت یہ ایک این توحید ہے جس طرح سے اور مخلوقات سے ہم نے فائدہ اٹھایا بلکل ایسے ہی ہم نے اولیاء خدا ون تبارک وطالہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا خدا ون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد تمام مسلمانوں کو قرآن کے صحیح سمجھنے اور باقی تمام آیات کے ساتھ مفاہیم نکالنے کی توفیق عطا فرما اور سب کو توفیق عطا فرما کہ جو ایک روش چل چکی عالم اسلام میں بہت جلد کفر کا فتوہ لگا دینے کی اس سے ہم سب کو محفوظ فرما وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین